اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس بابر آزم کو ویرات کولی سے بل آخر بڑا بیٹس مین مان لیا گیا ہے اور یہ تجزیہ کاروں نے حقیقت تسلیم کر لی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ٹیپورٹ میں جبکہ سوریا کمار یادف کی ناکامی کے باوجود کیا بابر آزم کی ٹاپ ٹوئنٹی جو ٹی ٹوئنٹی رینکنگ ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی ہے یا پھر ان سے ہاتھ سے نکل گئی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس سپورٹ میں جبکہ یو ای لیگ میں پاکستانی کرکٹرز کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے پاکستانی پلئرز کو ایک بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اور آج ٹاپ ونڈے ٹیم تبدیل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے اور کونسی ٹیم آج نئی ٹاپ ونڈے ٹیم بن جائے گی اس کا جائزہ بھی اس ٹیپورٹ کا حصہ ہوگا اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے جن کی جب موازنہ ہے ورات کولی سے وہ کئی سالوں سے جاری ہے ایون کے گدشتہ دو سالوں میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بابر آزم بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور اب جو تجزیہ کار ہیں وہ تو یہ تجزیہ بھی نہیں کرتے کہ ورات کولی سے اور بابر آزم سے کون جو ہے بہتر ہے لیکن برحال دونوں کی جو کورٹ ڈرائیف ہیں وہ بہت زیادہ ہے ایون کے آئی سی سی جو ہے اس پر بھی موازنہ کر چکی ہے اور جو دیگر ماہرین ہیں وہ بھی اس پر موازنہ کرتے رہتے ہیں اور گدشتہ جنہوں انگلینڈ کے سابق اپتان اور ممتاز کمنٹیٹر میکل ایتھرٹن نے اس سوالے سے واضح کیا کہ جو اگر کورٹ ڈرائیف دیکھیں موجودہ وقت میں ورات کولی کی اور بابر آزم کی تو بابر آزم واضح طور پر سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے بابر آزم ورات کولی کے جو فینڈز ہیں ان سے معذر بھی کی ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر مجھے شاید سمجھیں گے کہ میں فرق بھرت رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ بابر آزم جیسی کورٹ ڈرائیف دنیا میں کوئی بھی بیٹس میں نہیں کرتا وہ بہت زیادہ سکون سے اور بہت زیادہ آرام سے اور مکمل کنٹرول کے ساتھ کورٹ ڈرائیف کھیلتے ہیں جبکہ جو ورات کولی ہیں جب کورٹ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں تو ہلکا سا جھٹکا فلک کرتے ہیں کلائی کو جس کی وجہ سے جو کورٹ ڈرائیف کی جو صفحی ہے وہ اتنی سے زیادہ نہیں آتی کورٹ ڈرائیف میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی یہ ان کا کہنا تھا اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ وقت میں بابر آزم کے علاوہ لوکیش رہول مک لینگ اور این بیل بھی شاندار انداز میں کورٹ ڈرائیف کھیلتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تعریف کی کین ویلیمسن کی کہ اگر ہم دیکھیں کہ آخر تک جو گیند کو سب سے زیادہ لیٹ کھیلتے ہیں وہ کین ویلیمسن کھیلتے ہیں اور پوری کرکٹ ہسٹری میں کوئی بھی دنیا کا ایسا بیٹس میں نہیں آیا جو کہ کین ویلیمسن سے زیادہ انداز کر کے گیند کھیلتا ہو لیکن برحال اگر ہم صرف کورٹ ڈرائیف کی بات کریں تو بابر آزم واضح طور پر آگئے ہیں اور کین ویلیمسن کا لوکیش رہول کی شارٹوں کو ابھی اپنا کہا جا سکتا ہے اپنی ایک کلاس ہے لیکن بابر آزم جیسی کلاس فیلال کسی کے پاس نہیں ہے واصل ہے کہ موجودہ وقت میں بابر آزم لیڈنگ بیٹس میں ہیں وائٹ بال کے ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں جبکہ ونڈے رینکنگ میں بھی ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں اور ٹاپ تھری ٹسٹ بلے بازو میں بھی شمار ہوتے ہیں ان کا تو اس لیے بہت زیادہ بابر آزم کی کارکردگی کے والے سے بات کی جاتی ہے اور گزشتہ جو حالی عرصہ گزرا اس میں وہ لگاتار چار ونڈے سنچنیاں بنانے والے دنیا کے محض دوسرے بیٹسمن بنتے بنتے رہ گئے تھے جنہوں نے لگاتار تین سنچنیاں تو بنا لی تھیں لیکن چوتھے میچ میں وہ ویسٹنڈیز کے خلاف سنچنی نہیں بنا سکے تھے تو برحال ان کا ایک شاندار فارم ہے پہلے ان کا وائٹ بال میں ڈنکا باجرا تھا اور اب وہ ٹسٹ فارمیٹ میں بھی شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں حالیہ جو گزشتہ سریز کے لیے ہیں اس میں کینگ روز کے خلاف ون نائٹی سیکس کی شاندار انکس کے لیے تھی کراچی کے مقام پر جسے ویسٹنڈ نے صدی کی تین بہترین انکس میں شمار کیا اور اس کے علاوہ دورہ سری لنکا میں پہلے ٹیسٹ میچ میں جب پاکستان ٹیم یقینی شکست سے دو چار تھی شاندار انداز میں سنچنی سکور کی تھی بابر آزم نے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم نہ صرف کمبیک کرنے میں کامیاب رہی بلکہ میج جتنے میں بھی کامیاب رہی تھی اس لیے بابر آزم کی جو موجودہ کلاس ہے اس کا موازنہ کسی سے نہیں بنتا اور آگے بات کریں گے سوریا کمار یادف جو کے آئی سی سی ٹی ٹوٹی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور موجودہ وقت میں بابر آزم اور سوریا کمار یادف کے درمیان صرف دو ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے بابر آزم آٹھ سو اٹھارہ ریٹنگ پوائنٹ کے مالک ہیں جبکہ سوریا کمار یادف کے پاس آٹھ سو سولہ ریٹنگ پوائنٹ ہیں جنہوں نے حالیہ چار سریز کے دوران بہت بڑا جمپ لگایا اور ان کی جو حالیہ کارکردگی ہے وہ بیشاندار رہی دورہ انگلینڈ میں سنچری بنانے میں کامیاب رہے جبکہ دورہ ویسٹنڈیز میں وہ دو ففٹیاں بنا چکے ہیں اور گزشتہ میج جو کہ سریز کا چوتھا ٹی ٹوٹی میج تھا اس میں چوبی سنڈز بنائے گو کہ یہ بڑی کارکردگی نہیں ہے لیکن سوریا کمار یادف کا چونکہ کیریر بہت زیادہ شارٹ ہے اس لیے انہیں بہت زیادہ پوائنٹس مل رہے ہیں جس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سنچری بنائی تھی تو انہیں دو سو سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹ ملے تھے ایون کے سیونٹی سیکس رنڈ کی جب سٹنڈیز کے خلاف وننگز کے لیے اس پر بھی ایٹی فور ان کو ریٹنگ پوائنٹ ملے ایون کے جو گدشتہ میج تھا جس میں آئین برابر جو گدشتہ میج کے آئین برابر چوبیس رنڈز بنائے اس کے بدلے انہیں بارہ ریٹنگ پوائنٹ ملے تھے حالانکہ اتنے زیادہ پوائنٹس نہیں ملتے امومن کوئی جو ٹاپ کھلاڑی ہوتا ہے لیکن سوریا کمار یادف کا چونکہ کیریر شارٹ ہے ان کی جو کارکردگی ہے اس میں تسلسل ہے اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پوائنٹس مل رہے ہیں اور جو چوبیس رنڈز کی رنگز ہے اگر انہیں گیارہ بارہ پوائنٹ نہیں بھی ملتے اگر انہیں صرف پانچ یا تین چار کوئی بھی پوائنٹ مل جاتے ہیں تب بھی وہ بابر آزم سے ٹاپ پوزیشن چھین لیں گے اور یہ طویل انظار عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ بابر آزم اپنی ٹاپ پوزیشن گوائیں گے اور پاکستانی شاکلین خاص طور پر جو بابر آزم کے فینڈز ہیں وہ اس بات کا انظار کر رہے ہیں کہ بابر آزم تینوں فار میٹس میں نمبر ون بیٹر بنے لیکن اب ان کی جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ خطرے سے دو چار دکھائی دے رہی ہے اور آج ویسٹنڈیز اور انڈیا کے درمیان سریز کا پانچوان اور آخری ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جانا ہے جس میں اگر اس سوریا کمار یادف ناکام ہو گئے تب بھی بابر آزم کی جو ٹاپ پوزیشن ہے وہ بچ سکے گی اگر وہ ٹونٹی فائیو یا ٹھرٹی پلس رنز کی رنگز کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بابر آزم سے ٹاپ پوزیشن چھن جائے گی برحال آگے بڑھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹنڈیز نے جو آخری چوتھا میچ کھیلا گیا اس میں ویسٹنڈیز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سوریا کمار یادف گو کے چودہ گہندوں پر ایک چوکے اور دو چھکوں سمیں چوبیس رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے ان کی ٹیم ایک سو اکانوی رنز بنانے میں کامیاب رہی اور انہیں مجموعی طور پر ان سٹھ رنز سے فتح ملی جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اب دیکھنا یہ کہ سریز کا آخری میچ کھیلا جانا ہے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے یو ای لیگ کے جس میں بہت سارے غیر ملکی پلیئرز حصہ لے رہے ہیں ایون کے پندرہ اسٹرلویک پلیئرز کو بڑے موافظے کی آفر ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیک بیش لیگ چھوڑ کر امارات ٹی ٹونٹی لیگ کا حصہ بنے انہیں بہت زیادہ موافظہ دیا جائے گا اور ٹاپ پلیئرز کے لیے ساڑھے چار لاکھ ڈالرز ایک موافظہ رکھا گیا جو کہ آئی پیل کے بعد کسی بھی لیگ کا دوسرا بڑا موافظہ ہے اس لیے اب پاکستانی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی تضوضب کا شکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں چونکہ آئی پیل کھلنے کا موقع نہیں ملتا ایک بڑی خطیر رکم سے محروم ہیں اور اگر یو ای لیگ جو کہ آئی پیل کے بعد دوسری زیادہ بڑی لیگ ہے پیسے دینے کے اتبار سے اس لیے پاکستانی کھلاڑیوں کی شدید خواہش ہے کہ وہ اس ایونٹ میں کھیلیں لیکن پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اس لحاظ سے پرمیشن نہیں دے رہا ایک تو پی ای سیل کا اور یو ای لیگ جو کہ انٹرنیشنل لیگ کے نام سے پہچانی جاتی ہے ان کا جو شیڈیول ہے وہ مصادم ہے اس کے علاوہ پاکستان نے جنوری دوہزار تیس میں ویسٹنڈیز اور نیزیڈینڈ کی محضبانی کرنی ہے اس لیے پاکستانی کھلاڑیوں کو ریلیز کرنا ممکن نہیں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ قانون پاس کیا تھا کہ جب پاکستانی کھلاڑی کسی بڑی لیگ سے محروم رہیں گے تو انہیں ساٹھ فیصد جو موافضہ مل سکتا تھا وہاں پر وہ دیا جائے گا تاکہ ان کا مالی نقصان زیادہ نہ ہو اور وہ کھلاڑی بھی ریلیکس رہے اور پاکستان کے لیے دستیاب بھی رہے ہیں اندھ آنے والے سریز کے لیے لیکن چونکہ امارات لیگ کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ہوم سریز ہیں ان کا اور پیسل کا شیڈول ایک ساتھ آ رہا ہے تو اس لیے یہ قانون لاکو نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو صرف اسی صورت میں محفضہ دے گا جب ان کی جو لیگز ہیں وہ آپس میں متسادم نہیں ہوں گی یعنی پاکستان کا آفزن ہو رہا ہوگا پاکستان کی کوئی سریز نہیں چل رہی ہوگی اس دوران ہی پاکستانی کھلاڑی کو انہوں سے دیا جا سکتا ہے کسی غیر ملکی لیگ کھلنے کا اور اگر وہ نہیں کھلیں گے تو انہیں امبالی طور پر اس کا ازالہ کیا جائے گا لیکن چونکہ یو اے لیگ اور پیسل کا اور پاکستان کی ہوم سریز کا شیڈول ایک جیسا ہی ہے اور ان کھلاڑیوں کو پاکستان کی جو قومی فریضہ ہے وہ دینا ہی دینا ہے اس لیے اگر وہ پاکستانی کھلاڑی امارات لیگ کا حصہ نہیں بنتے تب انہیں پاکستان کا ربورٹ آزالہ کے طور پر کوئی رقم نہیں دے گا اور یہ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بہت بری خبر ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے آج ٹاپ ٹیم بدل سکتی ہے ٹاپ ونڈے ٹیم دنیا کے بدل سکتی ہے آج سے ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹ سیبل پر آج دوسرا ونڈے میچ کھیلا جا رہا ہے زیمبابوئے اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر اس میں بنگلہ دیشی ٹیم کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے جو پوائنٹس ہیں ایک سو تیس کر لے گی جو کہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹ سیبل پر کسی بھی ٹیم کے سب سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اور وہ انگلینڈ سے ٹاپ پوزیشن چھین لے گی موجودہ وقت میں انگلینڈ ایک سو پچیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے جبکہ بنگلہ دیش ایک سو بیس ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے اور آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ میں چونکہ ایک میچ جتنے پر دس پوائنٹس ملتے ہیں اس لیے ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ ایک سو تیس ہو جائیں گے اور وہ ٹاپ پوزیشن پر آ جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر دیگر ٹیموں پر نگاہ ڈالیں تو افغانستان سو ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے نیزیڈین نوے ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے جبکہ پاکستان بھی اتنے ہی پوائنٹ کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہے جتنے چھتے انڈیا ساتوے اسٹریلیا آٹوے ایرلینڈ نوے اور سری لنکہ دسوے نمبر پر موجود ہے جبکہ سوت افریقہ گیاروے نمبر پر موجود ہے اس کے علاوہ بات کریں گے تمیم اقبال نے ونڈے ریکارڈ قیم کیا جو کہ اپنے بنگلہ دیش کی جانب سے آٹھ ہزار ونڈے رنز کا سنگے میل عبور کرنے والے پہلے کھلاری بنے ہیں انہوں نے یہ کارنامہ زیمبابیو کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں سرانجام دیا جس میں وہ ساون رنز بنانے میں کامیاب رہتے ہیں موجودہ وقت میں تمیم اقبال آٹھ ہزار پچپن رنز بنا کر اپنی ٹیم کے سرے فیرس بیٹسپین ہیں انہیں اپنی ملک کی جانب سے سب سے زیادہ چودہ ونڈے سنچنیاں اور سب سے زیادہ پچپن ففٹیاں بنانے کا بھی احزاز حاصل ہے مشوکو رحیم چھ ہزار ساتھ سو چوہتہ رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ شکیب الوستان چھ ہزار ساتھ سو پچپن رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں یہ صرف تین ایسے بیٹسپین ہیں جو کہ بنگلہ دیش کی جانب سے ونڈے فارمیٹ میں پانچ ہزار رنز کا سنگے میل عبور کر چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان